اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو کازمی ہیلتھ اینڈ بیوٹو ٹیپس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے سرنا مکھی کعوہ کے بے شمار ایسے فوائد جن سے شاید ہی آپ واقف ہوں جسم کو جازب نظر بنائے ناظرین ہم نے پہلے بھی آپ کو وزن کم کرنے یعنی مٹاپے کے خاتمہ کے کئی نسخہ جات بتائے اور جیسے جیسے ہماری نظر میں آزمدہ نسخہ جات آتے رہیں گے ویسے ہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے ناظرین سنہ مکھی کے جور سے گیس اپھارہ پان سینہ کی جلند قبض اور ترش ڈکاروں مطلی قیہ اور میدے کی تضابیت کو روکنے کے لیے مفید ہے انتڑیوں میدے کی درد اور پرانی قبر سے بھوک میں کمی کو دور کرتا ہے یہ جوہر یہ جو ہر قسم کی فالتو چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ہوا سے بھر ہوئے پیٹ کو چھوٹا کرنے میں بہت محصر ہے میدے کی غلیز رتوبات اور فاسد مادوں کا امدہ طریقے سے تنقیہ کرتا ہے یہ صدانی زہروں کا تریعاق ہے پیٹ کے کیڑے مارتا ہے پشاب اور حیض کو جاری کرتا ہے چھوٹی کی چھوٹیوں کو ختم کرنے میں بے مثل ہے جوہر سنا مکی سیار کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کی جملہ امراض کی فاضد کے لیے ضرور استعمال کریں ایپٹیٹس بی سی کے مریض ذہن سے بہتر ٹیکوں کا تصور نکال دیں اور چوہر سنا مکی کم سے کم ایک بار اس کا استعمال کر کے فائدہ ضرور اٹھائیں اسباب جوہر سنا مکی ترش ہارٹلنگ متفن غزہ بنے ہوئے گوشت سوڈا وارٹر سرکاجات چائے کافی کے باپسرت استعمال سے بلا ضرورت کھانا کھانے کے فوراں بعد لیٹ جانے کھانے کے شرور میں بے اتدالی میدے کی مسنوات سموسے پیٹیز اچار چٹنی تماکو نشی شراب نشی پان گھٹکہ سے ہونے والے امراض کے لیے اکسیر آزم دوا ہے علاج ناظرین یہاں میں آپ کو دو نسخہ جاتے بتا رہا ہوں ایک نسخہ میں پانچ چیزیں شامل ہیں جبکہ دوسرا نسخہ میں صرف مرقب سنا مکی آپ کو جو بہتر لگے وہ استعمال کر سکتے ہیں دونوں ہی مجرد نسخے ہیں نسخہ نمبر ایک جہور سنا مکی جہور آملہ جہور پدینہ جہور زیتون جہور کلونجی ناظرین یہ پانچوں چیزیں ہم وزن لے لیں یعنی برابن وزن کے لیں نسخہ نمبر دو سنا مکی خالد شہد خالد شہد حسب ضرورت ناظرین یہ حسب ضرورت اس لئے کہا گیا کہ آپ پہلے تھوڑی سی مقدار میں مرقب سنا مکی اور شہد لیں اگر فائدہ ہو تو مزید لے کر رکھ لیں ترکیب تیاری و استعمال نسخہ نمبر ایک ناظرین ان پانچوں چیزوں کو پوٹ چھان کر باریک سفوک تیار کر لیں روزانہ رات سوتے وقت دو چائے کے جمچ سفوک ایک کپ پانی میں عبال کر اس میں ایک ادد لیموں کا رس نچوڑ کر گرم چائے کی طرح پی لیں ناظرین چند دن کے استعمال سے ہی آپ خود کو سلم اور سمارٹ محسوس کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کا جسم جازب نظر لگنا شروع ہو جائے گا ترکیب تیاری و استعمال نسخہ نمبر دو ناظرین دو کلو پانی ابال لیں دو سے تین ابالے آنے پر برتن چولے سے اتار نیچے اتار لیں اب اس پانی میں آدھا چائے کا چمچ مرکب سنامک کی ڈال کر اس پانی کو ڈاپ دیں دس سے پندرہ منٹ تک اس کو پڑھا رہنے دیں پھر اس پانی کو نتھار لیں یعنی سنامک کی اور پانی الادہ الادہ کر لیں اب اس میں حسب زائقہ شہد ملا کر استعمال کریں گرمی کی صورت میں معمولی سے تھنڈا اور سردی کے موسم میں نیم گرم استعمال کریں اسحال لوز موشن کی صورت میں کم استعمال کریں اور اگر قبض ہو تو زیادہ استعمال کریں مرکب سنامک کی کو عام سادہ پانی کی جگہ پیئیں گبرات کی صورت میں پانی کم مقدار میں استعمال کریں پرہیز یعنی اتحاد دبائی کے استعمال کے دوران چکنائی میٹھی چیزوں اور چاول سے منع ہے روٹی کم شوربہ یخنی سوپ ڈالیں شوربے والی اور سبزیاں فرائی خوب استعمال کریں مکمل پریز کریں کیونکہ پریز الائے سے بہتر ہے یاد رکھیں ہر بیماری کا پیش کمہ تھندک ہے حرارت میں زندگی اور تھندک میں موت ہے حقیقی اور یقینی تبو وہی ہے جو اسمان سے نازل ہوا شکریہ کیونکہ کیونکہ لائک اور سبزکرائی